جھاڑو پر کلوت کریپ لگاتے ہی ہمارے کس طریقے سے بچنے والے ہیں ہزاروں روپیز ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے بلکل بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے سے ایسے جو گارڈ ہیں کہ اگر آپ ان پر عمل کر لیں تو آپ کی لائف بہت آسان ہو سکتی ہے ہم شاپر کا کریں گے کس طریقے سے استعمال اور اسے بنائیں گے ایک الماری آپ کو باتائیں گے اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹی ٹپس اور ٹریکس ہیں جس پر عمل کر کے آپ اپنی لائف کو بہت آسان بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ٹپ نمبر ون سے تو ہمارے پاس اس طرح کے کلوت کی بیکز ہوتے ہیں ان کو کٹ کر کے اپنے الماری میں لگا دینا ہے ہماری کافی ساری اس طرح کی کٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہم رمضان میں یوز کر رہے تھے اور اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے اسموسہ کٹر ہیں یا پھر ہمارے کوکیز ان کو اس پر ارجسٹ کر دیں گے اور ہمارے سامنے یہ آ جائیں گے ٹپ نمبر ٹو کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح سے کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی دھکن ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے باکسز ہوتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہے بلکل یہ باکس جس میں میرے نوزلز وغیرہ ہیں جس سے میں کیک وغیرہ ڈیکوریٹ کرتی ہوں اور اس طرح سے آپ کے جیولری باکسز ہوتے ہیں جس میں آپ کی کافی ساری جیولری ہوتی ہے اور ان کے دھکن ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ لے لینا ہے کلنگ ریپ اور اس کو آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے فکس کر لینا ہے کیونکہ یہ ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے ہم نے تب ہی نکال کے میں جب جس طرح سے بچوں کی برڈیز ہوتی ہیں تو پھر میں کیک وغیرہ کو بیک کرتی ہوں اور ڈیکوریٹ کرتی ہوں گھر پر ہی تو یہ میرا اس طرح سے میں اس کو فکس کر دوں گے اب یہ مجھے جب ضرورت ہوگی تو میں اس کو نکال لوں گی اسی طرح سے آپ جیولری باکسز یا آپ کے جو بھی سامان کے سر کے کام کی چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو اس طرح سے فکس کر سکتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نہ تو مٹی جائے گی نہ ہی یہ گمیں گے اب آپ اسے کہیں بھی رکھ دیجئے چلیے ہم کلنگ ریپ کو تو کھول ہی رہتے ہیں تو نیکسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو ان کو کھول ہے نا بعض وقت ایک بشکل عمل ہوتا ہے کیونکہ یہ سائیڈوں سے ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ نے اس کو تھوڑا سا کھول لینا اس کے بعد اس طرح سے فولڈ کرنا اس طرح میں نے ایک فولڈ کیا دو فولڈ کیا تھرٹ پہ میں نے اس کو پریس کر دیا اب آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑی سے ایک موٹی سی تایا گئی اور جب آپ اس کو اپن کریں گے تو ایزی ہو جائے گا نیکسٹ آئیڈیا کی طرف آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس کافی سارے اس طرح کے کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ ڈینر سیٹ کے ساتھ آتے ہیں یا سپونز ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو اس طرح سے رکھ دینا تو پہ کافی مٹی جمع ہو جاتی ہے جسر کے گرمیاں ہیں اور کافی آندھیاں چلتی ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک شاپر لے لیا تھا اور ان کو میں نے اس طرح سے پیک کر لیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس ٹیپلر سے اس کو فکس کر لیا اب اس طرح سے میں نے سردیوں میں اپنے یہ سانچے تھے میرے کڑفیوں کے تو اس کو بھی میں نے اس طرح سے شاپر میں پیک کر کے اور میں نے اس کو سٹیپلر سے رکھ دیا سٹیچ کر دیا تاکہ یہ میرے جو ہے نا اس پہ مٹی نہ جائے یہ ایزی ہو جائیں تو ہماری کافی ساری چیزیں جو ان کو ہم نے ادھر ادھر رکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس تھے کیک پین اور یہ بالکل کام نہیں آ رہے تھے تو میں نے سچے اس کا یوز کر لوں اس پہ میں اس کو فکس کر دوں گی اور اسی طرح سے میرا کیک کٹر ہے اور اسی طرح سے جو کہ کیک نکالنے کے لیے ہوتا ہے اور اس طرح سے میرے پاس یہاں پہ ہیں جی بالکل کافی میکرز ہیں اور اب ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کافی ہم نے بنانی ہو دیا سردیوں میں ایسا سے یہاں پہ ادھر ادھر پڑے رہیں گے تو میں نے ان کو بھی یہاں پہ رکھ دیا جب میں پاس یہ سپیچلہ وغیرہ تھے اور یہ کچھ میرے پاس کیک ڈیکوریشن کی چھوٹے جب میں کیک بناتی ہوں تو ان کے لیے میرے پاس یہ نائف وغیرہ ہوتے ہیں تو ان سب کو میں نے یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا اب یہ خوبصورت بھی لگے گا اور سپیس بھی نہیں گہرے گا اس کو میں کہیں بھی المیرہ میں سیٹ کر دوں گی نیکس ایڈیا کی طرف آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس میں کہے یہ کیک کے لیے ہوتے ہیں بٹر پیپر تو ان کا یہ باکس ہوتا ہے تو پہلے تو میں نے ایک لے لی ہے بلکل ٹیپ اور فائبر ٹیپ سے مزکوں اس کے اپن پارٹ کو اچھے سے میں فکس کر دوں گی ان کو رکھنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے دردر پڑے رہتے ہیں اور سپیس کم ہو تو ہم ان کو کسی کس ایجسٹ کریں یہی میں آپ کو بتانا چاہتی تھی اور یہاں پہ میں نے اس کے سینٹر میں ایک سٹرپ نکال لوں گی ون انچ جتنی تاکہ یہ میرا یہاں سے میں اس کو نکال سکوں ٹھیک ہے ون انچ جتنی میں نے اس کو لگا دی ہے بلکل اینڈ میں جا کے میں اس کو چھوڑ دوں گی اور پھر واپس میں اس کو لے آنگی یہ ایک سٹرپ نکل گئی اب میں لے لوں گی ایک ٹیپ اور اس کو بیک پہ دو لگا دوں گی اور ہماری جو کچن کی المیرہ سے ہوتی ہیں تو ان کے ظاہر ہے کافی ساری ہوتی ہیں اور ان کے ڈورز ہوتے ہیں تو ان میں یہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اندر کی طرف آپ ان کو اندر کی طرف لگا دیں گے اور اس طرح سے باکس کو ایک تو یہ سپیس آپ کی کم لے گا اور سیو ہو جائے گا ادھو در پڑا نہیں رہے گا اور سامنے بھی ہو جائے گا میں اس کو یہاں پہ فکس کر دوں گی اب جب مجھے ضرورت ہوگی میں نے کیک وغیرہ بیک کرنے ہیں یعنی کسی اور چیز کے لیے مجھے بٹر پیپر چاہیے تو میں یہاں سے ایزیلی اس کو دیکھیں اس طرح سے نکال لوں گی اور یہ میرے پاس سٹرپ اس کی آئے جائے گی کیونکہ یہ پیپرز ہوتے ہیں بلکل الگ الگ ایک ہوتا ہے تو اس کو ہم یہاں سے نکال لیں گے تو یہ سپیس سیونگ بھی ہے اور آپ کا کام ہو گیا آسان نیکس ایڈی کی طرف آتے ہیں تو جب ہم کیک وغیرہ بیک کرتے ہیں تو ہم اس طرح سے بٹر پیپر کو یا اخبار کو اس کے اندر اس طرح سے ہم ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بلکل فکس نہیں ہو رہا ہوتا اور آپ کا بیٹر پی جو ہے وہ سیٹ نہیں ہوتا اس میں بہت احسان سی ٹی پر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ نے اس کو الٹا کر لینا ہے اور الٹا کر کے آپ نے اس کا سائز کر کے اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے ایک طریقہ تو ہو گیا یہ دوسرا یہ ہو گیا کہ آپ نے اس کو چاروں طرف فولڈ کیا سینٹریس جس کا سینٹر رکھا اور پھر اس کی اینڈنگ بھی لاکھے اس کو اس طرح سے کٹنگ کر دی اس طرح سے آپ کو یہ ایزی ہو جائے گا کہ یہ کتنا ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ اس کی شیپ تھوڑی سی چینج ہے تو میرے پین کی تو میں نے کیا کیا کہ اس کو پھر راؤنڈ آرام سے تھوڑا سا اور کٹ کر لیا اب یہ بہت ایزی ہو گیا اب میں پین کو گریز کر لوں گی اور اس کے اندر جو ہینے اس کو فکس کر دوں گی یہ دیکھئے اب یہ بہت آسانی سے ہو گیا اب آپ بیٹر ڈالیں تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی اور بہت آسانی کے ساتھ اس کے اندر ہو گیا ہے فکس اور اس طریقے سے آپ اپنے کاموں کو آسان کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی سے ٹرک ہوتی ہیں اگر ہم ان کو فوراں عمل کر لیں تو ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں نیکس ایڈی کی طرف آتے ہیں تمہارے کافی سارے یہ سوپ کے چمچ ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہوں گے کافی سارے میرے پاس ہیں ان کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ گرمیاں آگئی ہیں اور ان کو ہم جو ہے اگر کہیں علماری میں رکھیں تو یہ بہت زیادہ میسی ہو جائیں گے اور ضرورت کے بھی نہیں ہے تو یہاں بھی میں نے ایک پلاسٹک کی باٹل لے لی ہے باٹل آپ کے پاس اس طرح کی جوس وغیرے کی اور پیپسی وغیرے کی موجود ہوتی ہیں تو اس کو میں نے سینٹر سے ایک لمبا سا کٹ لگا دیا کچھ بھی نہیں کیا اور اب میں اس کے اندر اپنے سارے یہ سوپ کی جتنے بھی میرے سپون ہیں میں اس میں رکھ دوں گی آپ دیکھ رہوں گے یہاں میرے پاس رنگ برنگیں جی بلکل ہر ٹائپ کے بہت دھیروں دھیر موجود ہیں اور میں ان کو یہاں پہ بلکل سیٹ کر دوں گی اس کے اندر اور آپ دیکھیں گے تو یہ سپیس سیوینگ ہو جائے گا کیونکہ بلاسٹک کی یہ باٹل ہے اور باٹل کو کہیں بھی کھڑا کر سکتے ہیں اور یہ چھوٹی سی جگہ پہ بھی آ جائے گی بہت آسانی کے ساتھ اور پھر اس طریقے سے آپ کو جب ضرور تو ہوگر پھر بھی گرمیوں میں بھی تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں اور پھر اس کو آپ اس رجیس کر دیجئے بری بھی نہیں لگے گی اور یہ دیکھیں میں نے اس کو الماری میں رکھ دیا بلکل کم سپیس میں یہ میری آ گئی ہے اور میرا کام آسان ہو گیا ہے نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں تو اس طرح کے نا ڈیکوریشن کے ہمارے پاس نے کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ بالکل نیچے سے چپنے والی ہوتی ہیں اور جب ہم ان کو المیرہ میں رکھتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کو بھی چپنی ہیں اور ان کو ہم نے کبھی کبھی نکالنا ہوتا ہے جب ہم برگرز وغیرہ کو بناتے ہیں یہاں پہ میں روپر سے ایک پلاسٹک کی باٹل تھی بچوں کی باٹل تھی اور یہ نیچے سے ٹوٹ گئی تھی تو میں نے سوچا خوبصورت بھی ہے اس کے اندر میں اس کو رکھ دیتی ہوں اور جب میں ضرورت ہوگی تو میں آرام سے نکال لوں گے تو سارے کے سارے میں اپنے اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو باٹل کو بند کر دوں گی اور اس کا ہینڈل بھی ہے ایک تو یہ ہینڈی ہے میں اس کو کہیں سے بھی جو ہے نا آرام سے میں اس کو لے سکوں گی اور اب اس کو میں کہیں بھی سامنے لٹکا دوں گی جب مجھے ضرورت ہوگی تو اس میں سے نکال لوں گے ہو گیا نا میرا کام آسان اور سپیس بھی لگی کم نیکس آئیڈے کی طرف آتے ہیں تو بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں نا تو واش روم وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے دور پہ بیک پہ جو ہے نا کوئی بھی اس طرح کا ہینڈل نہیں ہوتا کہ ہم اگر کسی کے گھر بھی جاتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یا ہم گاؤں وغیرہ میں جاتے ہیں تو دور پہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کپڑے اپنی لٹکا سکیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک شاپر لے لینا ہے اس طریقے سے لگا کے آپ دور کو بند کر دیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنے ہنگر کو اس میں لگا دیں ٹھیک ہے ہنگر لگا دیں یا پھر آپ کا جو بٹا ہے یہ سوٹ ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے لگا دیں گے آپ یہ دیکھیں کہ زبدس آپ کا ایک جو ہے وہ بلکل ہینڈل بن گیا ہے اور اب آپ کپڑوں کو آرام سے اس طریقے سے لٹکا دیں اور آپ چینج کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اس طرح سے آپ کے علمیرہ میں اگر نہیں ہیں تو آپ اس طرح سے ان کو علمیرہ میں بھی اس طرح سے لٹکا سکتے ہیں نیکسٹ ایڈیا کی طرف آ جاتے ہیں ہمارے واشیومز میں اس طرح کے ٹاول ہنگر ہوتے ہیں اور اب ان کو جب ڈریکٹ اس طرح سے رکھتے ہیں تو وہ تھوڑے سے اوپن ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ٹاول گر جاتا ہے بار بار نیچے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پہلے فولڈ کر لینا ہے فور فولڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس کے ہینڈل کو تھوڑا سوپر کر کے اس طریقے سے ہم اس کو لٹکا دیں گے تو یہ ہم اب جب بھی ہاتھ دویں گے اور ہاتھ ساف کریں گے تو ہمارا جو انہیں ایک تو بلکل خوبصورت لگے گا ہمارا ٹاول اور برا نہیں لگے گا میس کریٹنگ کرے گا اور سیکنلی ہمارا کام ہو گیا ہے بہت ایزی نیکسٹ ایڈیا کی طرف آ جاتے ہیں تو جھاڑو اگر جو ہوتے ہیں نا تو ان کو بھی ساف کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان سے ہم نے پورے گھر کی کلیننگ کرنی ہوتی ہے اور یہ بہت میلے ہو جاتے ہیں ان کو اگر ہم نیٹ کر لیں تو مارے لئے احسان ہو جاتا ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے بلکل کلینر اورنج کلینر اس کو ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو دس منٹ چھوڑ دوں گی وہ میں اسے اچھے سے مسئل ہوں گی اور اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس میں سے میں نے اسے سنگ پہ سیلید ہو رہی تھی کہ دیکھیں اس میں سے کتنی میل نکل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بہت زیادہ مٹی اور یہ کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کا جھاڑو تازہ دم بھی ہو جاتا ہے نیو ہو جاتا ہے اور اس طرح سے آپ کا جو ہے اس کی لائف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ورنہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ٹھاکے نہ پھینگ دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور اب میں کیا کروں گی اس کو پانی سے واش کر لوں گی پہلے میں نے اسے دوسری طریقے سے مسل مسل کے صاف کر لیا اور اب یہ میرا لانگ ٹائم چلے گا میں لے لوں گی کلاث کلیپ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا کہ میں اس کے تھوڑے تھوڑے پارٹ کو نا لگ لگ کر کے کلاث کلیپس لگا دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو سکھا دوں گی دھوپ میں تو یہ کیا ہوگا کہ یہ پھولا پھولا سا ہو جائے گا اور بلکل ایسا ہو جائے گا جیسے کہ آپ کا نیو جھاڑ ہوئے تو اس طریقے سے کلاث کلیپ لگانے سے آپ کو یہ فائدہ ہونے والا ہے تو یہ جلدی سوک جائے گا اور اس کے پارٹ سارے الگ ہو جائیں گے اور پھر اس طرح سے آپ اس کو آسانی سے یوز کر سکیں گے اب یہ آدھے گھنٹے کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیجئے دھوپ میں لگ دیجئے بے شک چاؤں میں لگ دیجئے یا یہی پڑھانا نہیں دیجئے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنا اچھا زبدہ سے پھولا پھولا اور نیٹ ہو گیا ہے اب یہ جی آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کے کلوت کلپ کو ہٹا دوں گی اور آپ دیکھیں پھولا پھولا سا میرا جھاڑو بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے اور اس طرح سے ہمارے بچنے والے ہیں کافی سارے پیسے بلکل جھاڑو اتنا مہنگا آتا ہے تین سو چار سو کا جھاڑو آتا ہے اور منت بھی نہیں چلتا اور ہم اسے پھینک دیتے ہیں کیونکہ میلہ ہو جاتا ہے گندہ ہو جاتا ہے اور یہ پھر اس طرح سے آپ کا جھاڑو جو ہے زبدس ہو جائے گا اور یہ اب آپ کا پانچ چھے ماہ بہت آسانی سے چلے گا تو کیسے لئے کہ میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کو پسند آئی ہوگی کرنی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پہل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجا کریں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال مجھے دیجے گا اجازت اللہ حافظ